بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چالیں جی اچھا بھئی چپٹر نمبر پانچ پہ ہم آگے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے حسنِ معاملات اور معاشرت اور اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے قسم کے احکام اور مسائل سو بیسیکلی ہمیں یہاں پہ یہی دیکھنا ہے چپٹر نمبر پائیو میں کہ ہم جب سوسائیٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ملجل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو اس کے متعلق قرآن مجید کیا کہتے ہیں حدیث کیا کہتی ہیں تو وہ ہم نے یہاں پڑھنی ہے تو پہلا ہمارا ظاہر ہے یہ قسم والا ٹاپک ہے اور قسم آپ کو روٹین میں پتا ہے جیسے عام روٹین میں لوگ قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کے جو ہے اگلے بندے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہے تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں تفصیل پڑھتے ہیں پھر ساتھ ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں گے تو قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے تو پہلے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ قسم کا جو عربی کا ورڈ ہے وہ یمین ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز یاد رکھیں گے یمین کی جمع ایمان کی ہے ٹھیک ہے اسطلاحی مفہوم میں اب یہ پراپر اس کی ڈیفنیشن آ رہی ہے کہ اسطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالی کا نام لے کر پختہ عظم کرنا اللہ کا نام لے کے ہم کسی بات پر قائم ہو رہے ہیں بھئی میں یہ ایسے کروں گا اللہ کی قسم میں یہ ایسے کروں گا یہ کام ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا اور کبھی قسم کھا کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بات ایسے ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا دہانی کروا رہے ہوتے ہیں اگلا بندہ بھی یقین اب کرے گا کہ یہ اللہ کا نام لے کے بندہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو یمین کہا جاتا ہے اور یہی مارے پہلے شارٹ کوئسٹن کا آنسر بھی بنتا ہے آگے چلتے ہیں قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یمین ظاہر ہے یہ تو ہم نے پہلے پڑھ لی اور یہ حلف کا لفظ بھی ہے جیسے کہا جاتا ہے نا حلف اٹھاؤ بھئی تو حلف اٹھوایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قسم کی قسم ہی ہوتی ہے وہ بھی قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی ہوپی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اب یہ دیکھیں نا یہ ہمارے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم روٹین میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بڑھتاؤ کرتے ہیں اگر تو ہم روٹین میں بار بار جھوٹ بول رہے ہیں تو اس لیے شاید ہمیں قسم کی اٹھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ ایک جو بندہ دیکھیں سچ بولنے والا ہے تو ہر بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچی بولتا ہے تو اس بندے نے جب ایک دفعہ بات کہہ دیا ہے تو اگلے کو ویسے یقین آ جائے گا کہ یہ بندہ تو سچ بول رہا ہے آ جائے گا کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہوئی ہے تو جو قسم اٹھانی ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی ہوپی یہ ہے کہ وہ جوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے والے کا معاشرتی سطح پر یعنی سوسائٹی پہ سچائی کا ایک عالی میار قائم ہو جاتا ہے اور عوام الناس یعنی کہ سارے جو لوگ ہیں ان کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں لیکن اگر بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج ہو جائے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی قسم اٹھانی پڑتی جائے تو لوگوں کے وقت کا زیادہ بھی ہوگا اور ایک دوسرے سے اعتبار بھی اٹھ جائے گا یہ بڑی بات ہے کہ اعتبار اٹھ جائے گا بار بار قسم اٹھانی پڑ رہی ہے اور بد اعتمادی کی فضاء قائم ہو جائے گی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں لوگ کریں گے جو کہ حسن معاملات اور معاشرت کے ہی خلاف ہو جاتا ہے اور قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان فرمائے ہیں اب قرآن مجید کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری لا یعنی یعنی کہ بے مقصد جو قسمیں ہیں اس پر تم سے کوئی معاہضہ نہیں کرے گا تم سے نہیں پوچھے گا یعنی جن قسموں کا نقصان نہیں ہے اولن تو وہی بات ہے وہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپ سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر معاہضہ کرے گا کونسی قسمیں جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں یعنی کہ ایک پکہ ارادہ آپ نے کیا ہے کہ بھئی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام اس طرح سے کروں گا ٹھیک ہے نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ پھر کیوں نہیں کیا تو اس کا کفارہ اب ضحیبہ آپ اس کو نہیں پورا کر پائے تو اس کا پھر کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ نہیں پورا کر پائیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دس قریب لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں اور اس عوست درجے کا یعنی کھانا کس طرح کا ہو اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نہ ہی بڑا ہائی فائی نہ ہی بڑا لوگ والا میڈل بیلیو والا یا انہیں لباس پہنانا کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو لباس پہناؤ یا ایک غلام کو ازاد کر دو اب غلام تو آج کل نہیں ہوتے پھر جو یہ نہ پائے یعنی یہ چیزیں بھی اس سے نہ ہوئی پیچھے والی تو پھر وہ کیا کرے وہ تین دن کے روزے رکھے ٹھیک ہے نا پیسے نہیں ہیں باقی چیزیں وہ نہیں کر پا رہا تو پھر روزے رکھ لیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو ظاہر ہے کہ قسم پوری نہیں کر پائے تو تب ہی تو اس کا کفارہ دعا کرنا پڑ رہا ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے یعنی اللہ تعالی بڑے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو تا کہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی دیکھیں ہماری کتنی مدد کرتے ہیں تو اللہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ہی ہو یہ بڑی اہم بات ہے کہ قسم جو ہے ایمینی ہر بندے کی یہ ہر چیز کی کھانے شروع کر دینی وہ پھر غلط ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ذات تو میں ہوں تو قسم اگر کھانی ہے تو میرے نام کی کھانی چاہیے کسی اور کی نہیں اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری کسی بھی موتبر یا مقدس چیز کی قسم کی شریعت میں کوئی تصور نہیں یعنی قسم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے رکھ لینی ہے کسی اور کے لیے نہیں ایونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم بھی نہیں کھانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ بلا شبا اللہ تمہیں اپنے اباؤ اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہم نے کہنا کہ میں اپنے دادا جان کی قسم کھاتا ہوں اپنے نانا جان کی اب اپنے جو اباؤ اجداد ہیں پچھلے لوگ ان کی قسمیں نہیں کھانی صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی تو گویا اس نے شرک کیا یہ اصل بات آ جاتی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نراز ہونا ہے کہ یہ میں سب سے اوپر والی پاور ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ ایک قسم کا آپ شریک ٹھہرہ رہے ہو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کیونکہ آپ اس بندے کی قسم کھا رہے ہو قسم تو پھر اسی ہی کہانی چاہیے جس کے سپاس سب سے بڑی پاور ہے تو پھر قسم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا اور اس قسم کو توڑنے میں حیر ہو یعنی کہ توڑنے میں جو ہے اچھائی ہے تو قسم توڑ دی جانی چاہیے اور قسم کا کفار ادا کر دینا چاہیے جیسے وہ طریقہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا لیں یا تین روزے رکھ لیں وہ سارے کام کیونکہ آپ نے غلط چیز پہ قسم کھا لی کہ آپ نے ایک جائز کام کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ حیر اور بلائی اس کی محالف سمت میں ہے یعنی کہ وہ جو کام سے میں رک رہا ہوں اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ جاؤں گا تو ادھر حیر ہے ٹھیک ہے نا قسم جو ہم نے اٹھائی ہے اس کے الڈی طرف تو وہ حیر والی صورت کو احتیار کر لے جس طرف اچھی چیز ہے ادھر کو جانا چاہیے اور اپنی قسم کا کفارہ دا کرے اب یہ وہ نیچے مثال دے رہے ہیں آپ مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلان دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا حالانکہ بات تو کرنی چاہیے نا کسی سے نرازگی جو ہے وہ تین دن سے زیادہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو لیکن آپ نے قسم اٹھا لیے میں نے ساری عمری سے بات نہیں کرنی تو وہ تو ایک غلط چیز ہو جائے گی تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے اس کا قسم کا کفارہ یہ ہے کفارہ پہلے بھی بھی اس نے بتایا ہے کہ چاہے تو دس مساکین کو کھانا کھلا دے چاہے تو دس مساکین کو لباس پہنا دے یہ اوپر اللہ تعالی نے جو بتایا ہوا تھا ایسا غلام یا لونڈی ازاد کر دے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو ٹھیک ہے اگر اسے ان تین اشیاء میں سے کسی کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ تین روزے رکھے قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے اب یہاں پہ قسموں کی قسمیں بھی آگئے ہیں ٹائپس بھی آگئے ہیں قسموں کی تو پہلی ٹائپ جب بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہم مستقبل میں ابھی ہم نے ہمارا وہ ٹائم آنا ہے کہ پرسوں جی دس دن بعد جی اگلے مہینے میں یہ کروں گا ٹھیک ہے تو اگلے مہینے اگلے ٹائم کی جو قسم کھا رہی ہے کھائی جا رہی ہے اس کو ہم یمین منقضہ کہتے ہیں تو یہ اس کی ایک قسم آگئی تو ماضی کے اب ظاہر ہے اسی کا کفارہ ہے ٹھیک ہے نا کہ جب اس چیز کو ہم پورا نہیں کر پاتے تو اس کا کفارہ ہے ماضی کے کسی واقعے پر جوٹھی قسم اٹھانا یمین غموز کہلاتا ہے یعنی پچھلے ٹائم میں ایک مہینہ پہلے یہ بات ہوئی تھی دو مہینہ پہلے اور اس کے اوپر اب جوٹھی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے جوٹھی قسم یہ سچی کی قسم کی بات نہیں ہو رہی جوٹھی قسم آپ اٹھا رہے ہو تو یہ کہاں جا رہا ہے گناہ کبیرہ میں جا رہا ہے اور روز مرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ کا اس طرح سے نہ ہونا یمین لہو ہے اب یمین لہو جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے لیکن ریالیٹی میں ایسے نہیں ہوئی لیکن آپ کو لگا کہ یہ ایسے ہی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو صحیح سمجھ کے قسم اٹھا لی لیکن یہ ہے کہ اصل میں وہ چیز نہیں تھی اس طرح ہوئی تو یمین لہو اسے کہا جاتا ہے اور اس طرح کی قسم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو بندے کو نہیں پتا چلا نا اپنی طرف سے وہ صحیح سمجھ کے اس نے اس پر قسم اٹھا لی دوبارہ آگے چلتے ہیں جوٹھی قسم اب جوٹھی قسم پہ آگئے ہیں یہ جوٹھی قسم کا کیا پرابلم ہے حالانکہ اس نے نہیں کہا اس کو پتا بھی ہے قسم اٹھانے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ اس بندے نے ایسے نہیں کہا تو جوٹھی قسم ہے تو جوٹھی قسم گناہ کبیرا ہے گناہ کبیرا وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نہیں مااف کرتے ٹھیک ہے نا دوزہ میں ہی بندہ جاتا ہے اور وہ کیا ہے گناہ کبیرا ہوگا اور انسانیت کو دوکھا دینا ہے کیونکہ اگلہ تو یہ کین کر لے گا اور جوٹھی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت ہی نہیں کریں گے اس پر اور جوٹھی قسم یا حلف اٹھانا انفرادی اور اجتماعی بربادی کا باعث بنت ہے اپنے لئے بھی بربادی کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں بھی ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے اب مشک پہ آ جاتے ہیں پہلے ظاہر ایک ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو پہلا ایم سی کیوز ہے یمین کا معنی کیا ہے تو جمین ظاہر ایک قسم کو ہی کہتے ہیں تو پہلا آنسر ہمارا ٹھیک ہے کس قسم پر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ جو وہی ہے مستقبل والی یمین منقضہ اختائدہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت کیا ہے تو ہم نے پڑھا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا کیونکہ یہ آٹھ پانچ یہ تو نہیں ہے دس مسکین ہونے چاہیے قسم توڑنے پر روزے کتنے ہیں پھر ظاہر ہے وہ تین ہے تین روزے ہیں کہ اگر آپ تین روزے رکھ لیں اور کس قسم سے منع کیا گیا ہے ظاہر ہے اپنے اباؤ اجداد اپنے باپ دادا کی قسمیں نہیں کھانی ہم نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ شارٹ کوئیسٹنز ہیں پہلا شارٹ کوئیسٹنز ہے قسم کا معنی اور مفہوم تو وہ ان میں نے شروع میں بتایا تھا پہلی دو لائنیں وہی اس کا انصر ہے پھر ساتھ چلیں میں وہ دکھا دیتا ہوں قسم کی اقسام بتائیں قسمیں بھی تو یہ دونوں سوال ہے ہمیں اکٹھے کھر لیتے ہیں اچھا قسم کی نا یہ قسمیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو question number two ہے یہاں سے یہ جو مستقبل میں ٹھیک ہے نا کیونکہ تین قسمیں ہیں تو آپ نے کہنا ہے قسم کی تین قسمیں ہیں اور پھر آپ نے یہاں سے آ جانا ہے مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا اس کو قسمیں یمین کہتے ہیں یمین منقدہ کہا جاتا ہے ایسے ہی جملہ آپ نہ سیدھا کر لیں دوسرا یہ ہے آپ یہ لکھیں گے کہ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹھی قسم اٹھانا یمین غموز کہلاتا ہے یہ بلکل سیدھا سیدھا آپ لکھتے ہیں اس کو اور تیسری جو ہے وہ یہاں پر با جائیں گے یہ روز مرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعہ کا اس طرح سے نہ ہونا یمین لگو کہلاتا ہے تو یہ تین آپ نے یہاں سے اٹھانی ہے مستقبل یہاں سے لے کے یمین اگر مستقان ہے اور پھر روز مرہ سے لے کے یمین لگو کہلاتا ہے یہاں تاگان ہے تو یہ آپ کا question number two ہو جائے گا question number one جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے کہ اس کے معنی و مفہوم بتانے ہے تو یہ جو deadline ہے شروع والی پہلا پیرا گراف چھوٹا والا تو اس کو آپ نے اکتیار کر لینا ہے تو یہ دو سوال ہمارے پہلے دو شارٹ ہو جاتے ہیں آگے چلیں تیسرا کہہ رہا ہے قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے حفاظت کا proper یہاں لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے اس کو لکھ دیا ہے تو یہ آپ ذرا یہاں سے دیکھ لیں کہ اول تو یہی ہے کہ قسم کھانے سے بچا جائے ٹھیک ہے آپ اپنے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قسم کھانے سے بچا جانا چاہیے اور جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر قسم کھالی ہے تو اس کا پاس رکھا جائے ٹھیک ہے نا قسم اب کر لی ہے تو اس کو پاس رکھنا ہے اور اگر قسم اب پوری نہیں کر سکتے تو اس کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ آئی ٹھنک ہے یہ دو لائنے انف ہے کہ قسم کی حفاظت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے پاس رکھنا ہے پاسداری کرنی ہے پہلے تو بچنا ہے اس سے اور ساتھ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھائی جائے اور اگر کھا لی ہے تو اس کا پاس رکھنا ہے اور وہ پوری نہیں کر پاتے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ لازمی ادا کرنا ہے پھر یہ دو شارٹ وار ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہم نے بتانا ہے کفارہ ہم نے وہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے نقصانات بتانے ہیں تو یہ دو شارٹ کوئسٹن ہے تو نقصان تو یہ اینڈ پہ ہے کہ جھوٹی قسم جو اٹھائی جاتی ہے پانچوں سوال آئیے تو اس کے نقصان کیا ہیں تو اب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کو کریں کہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دوکھا دینا ہے اور کہاں تک جانا ہے اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں تو یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ کوئسٹن نمبر فائیو ہو جائے گا اور کوئسٹن نمبر فور جو ہے وہی بات کہ اس کا کفارہ کیا ہے تو کفارہ دیکھیں یہاں پہ ہے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو دس مساکی کو کھارا کھلائیں تو یہاں سے لے کے یہ جو تین روزے رکھے ہیں یہاں تک تو یہ آپ کا کوئسٹن نمبر فور ریڈی ہو جائے گا صحیح ہو گیا اور لاسٹ ہمارا جو کوئسٹن ہوتا ہے ایک لانگ کوئسٹن وہ آپ دیکھ لیں کیا چیز ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکامات کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں تو بیسیکلی اگین اس میں وہی آتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنت کیا کہہ رہی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ لانگ ہے تو اس میں ساری چیزیں کرتے ہیں تو آئی تنگ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس جگہ سے یہ میں نے جہاں لانگ لکھا ہوا ہے قرآن و مجید میں قسم کے حکام یوں بیان فر پائے گئے ہیں تو یہ سارا اس کا میننگ لکھ کے پھر یہاں سے یہ سارا آتا ہے جائیں کیونکہ اس میں سارا حدیث ہیں اور ترجمے ہیں اور یہاں تک یہ جو صحیح مسلم ہے نا کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے میرے حیال سے یہاں تک آپ کا یہ لانگ قویسٹن بنتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی تو یہ پہلا ہمارا پارٹ ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں اوکے پھر بچو اللہ حافظ